اسلام علیکم فرنڈز لیمن سے زیادہ سے زیادہ لیمن کے پودے سے لیمن لینے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ بریڈنگ سیزن کون سا ہوتا ہے سوری اس کا جو سیزن ہوتا ہے لیمن لگنے کا سیزن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے اور کس سیزن میں آپ کے پاس لیمن بہت زیادہ جو ہے آپ کے پودے پر لگ سکتے ہیں تو اسی ٹاپک کے مطلق آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو لے کے آئے ہوں ساتھ آپ کو لیمن کی ہارویسٹنگ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ دوستوں کو مزہ آئے گا لیمن کی ہارویسٹنگ کا اور ساتھ آپ کو کچھ انفرمیشن بھی دیں گے لیمن کے پودے کے مطلق تو چلیں فرینڈ ایک تو آپ لیمن کی ہارویسٹنگ دیکھیں یہ آج میرے تینوں شدادے جو ہے وہ لیمن کی ہارویسٹنگ کا موڑ بنا کے آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ لوگ لیمن کی ہارویسٹنگ کرو ساتھ ہی میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں میں سامنے لاتا ہوں کہ لیمن کا کون سا موسم ہوتا ہے کہ جس موسم میں آپ کے پودے کے اوپر لیمن لگتے ہیں اچھا فرینڈ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں لیمن کی جو بھی وہ لگانی ہے قسم لگانی ہے تو آپ نے نرسری والے سے یا جس سے بھی لیمن خرید رہے ہیں اس سے ایک چیز آپ نے لازمی پوچھنی ہے کہ اس کے اوپر سال میں کتنی بار لیمن لگتا ہے کیونکہ کچھ ایسی نسلیں ہیں جن میں سال میں صرف ایک بار لیمن لگتا ہے اور کچھ ایسی قسمیں ہیں جن میں سال میں دو بار لیمن لگتا ہے اور کچھ ایسی ہیں جو صدا بہار ہوتی ہیں سارا سال اس میں جیسے ہی موسم ان کی کیلو کے ضرورت کے مطابق ہو تو وہ فوری دور پر لیمن ان پر لگنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو کوئی قید نہیں ہوتی کہ موسم کون سا ہوگا کس موسم میں جو ہے وہ کریں گے ان پر لیمن لگیا تو فرنڈ آپ نے یہ پوچھ کے نا تو پھر جو ہے آپ نے وہ کرنا ہے لیمن کا پودا خریدنا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ جب اس سے مالی سے نرسری کے اونر سے پوچھ لیں گے کہ کون سا جو ہے وہ قسم لیمن کی ایسی ہے جس میں صدا بہار لیمن لگتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ ہی لگانی چاہیے جس میں آپ کو سارا سال لیمن ملتا رہے ہیں اب پہلی بات تو یہ کہ آپ نے چلیں یہ کر لیا فائنڈ آؤٹ کے کس میں لیمن جو ہے وہ سارا سال لگے گا اور آپ نے وہ لگا بھی لی اب اس کی آپ نے خیال کیسے کرنا ہے ہاں لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب وہ لگانی ہے لیمن کی قسم لگانی ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ لیمن گرافٹیڈ لیمن ہے یا خالی سیٹ سے لگا ہوا لیمن ہے کیونکہ اگر وہ سیٹ سے لگا ہوگا تو وہ کئی سال بعد پانچ سال بعد جا کے جو ہے وہ لیمن جو ہے اس پہ لگنا شروع ہوں گے ورنہ اس سے پہلے پھول لگیں گے اور جڑتے رہیں گے لیکن اگر گرافٹیڈ پودا ہوگا تو ایک سے ڈیرھ سال کے اندر ہی آپ کے پاس لیمن کی اچھی گروتھ آنا شروع ہو جائے سیکنڈ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لیمن کے پودے کو جب آپ نے لگانا ہے تو بیسکلی یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پودا نہیں ہے ایک درخت ہے تو آپ نے اس کو کم از کم اٹھارہ انچ کے پورٹ میں لگانا ہے جیسا کہ میں نے لگائی ہوں گے تو جب آپ اٹھارہ انچ کے پورٹ میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ اس کو کھلی مٹی ملے گی کھلی جگہ ملے گی اپنی جڑوں کی گروتھ کرنے کیلئے تو آپ کو ماشاءاللہ بہت دیر سارے اس کے اوپر لیمن بھی لگیں گے تھرڈ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جیسے ہی آپ کے لیمن کے پودے کے اوپر پھول لگنا شروع ہو تو آپ نے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور ہاں کھا دا آپ نے اس کو جو ہے وہ لازمی کہلیں کہ ہفتے دس دن بعد گوڑی کر کے ایک دفعہ کھا دا آپ نے لازمی ڈالنی ہے اس کو تاکہ آپ کے پودے کے اوپر جو ہے وہ جب پھول لگیں تو پھول جڑنا شروع نہ ہو اور کھا دا آپ نے زیادہ ہونے کی وجہ سے پھول اچھی گروتھ کریں یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے اور خاص طور پھر یہ ذہن میں رکھئے گا کہ لیمن کے پودے کے اوپر سمجھ لیں کہ فروری مارچ اور اپریل ان تین مہینوں میں جو ہے وہ پھول اور پھل لگتا ہے اور اس کے بعد مہی میں اگر پھول لگے گا تو وہ زیادہ تر پھول اس کا کرمی کی وجہ سے جڑ جاتا ہے لیکن جب آپ وہ دیکھیں گے ان تین مہینوں میں تو جو پھول لگے گا وہ زیادہ تر وہ پھل کی شکل اختیار کر جائے گا تو آپ نے ان تین مہینوں میں ان کی اچھی کیر کرنی ہے اور اس کے علاوہ مہی جون جولائی اور اگست اگر ان چار مہینوں میں اس پہ لیمن کے پھول لگتے ہیں اور وہ جڑ جاتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگست کے بعد انشاءاللہ اگست کے انڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ لیمن کے پھول آنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ یہ میں دکھاتا ہوں کہ میرے بھی پودے کے اوپر اب لیمن کے پھول جو ہے وہ آجتا آجتا آنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھئے گا اب ماشاءاللہ پھول آنا شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ آگے دوبارہ جو ہے وہ گروت کرنا شروع ہو گا لیمن تو دوبارہ اس کے اوپر پھول آئیں گے اور پھر ان کے اوپر پھل بننا شروع ہو گا ستمبر اکتوبر نومبر ان تین مہینوں میں جو بھی پھول لگے گا وہ انشاءاللہ پھل کی شکل ضرور اختیار کرے گا اور جب وہ پھل بنے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایک پودے کے اوپر سے اتنا پھل مل جائے کرے گا کہ آپ بڑے ارام کے ساتھ اس سے جو ہے نا اپنے گھر کے جو ڈیلی کی ایک آر لیمن کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ پوری کر سکے ہیں یہ دیکھیں جی عمر نے کافی سارے لیمن کٹھے کر لی ہیں ماشاءاللہ اور یہ میرے خیال سے کوئی ایک کلو کے قریب ہوں ہیں تو میں مزید آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ میرے پاس اور بھی لیمن جو ہے وہ لگنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ اس کے اوپر فوکس میں نہیں آرہا یہ اب فوکس میں آرہا یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے لیمن جو ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ تھے لگنا شروع ہو اس لئے میں نے یہ آج ہارویسٹ کر لی ہے تاکہ جو نئے لیمن لگ رہے ہیں ان کو پورا جو ہے وہ موقع ملے گروت کرنے کا یہ دیکھیں یہ سارے یہ چھوٹے چھوٹے لیمن یہ مزید لگ رہے ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنے پاس گارڈننگ سٹارٹ کریں انشاءاللہ اس سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کا ذہنی سٹریس جو ہے وہ تقریبا ختم ہو جاتا ہے جب آپ سٹریس میں ہوتے ہو اور اپنے اس طرح کے پلانٹس کے ساتھ آکے بیٹھتے ہو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرتے ہو تو آپ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ تقریبا اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتے ہو اور نتیجے کے طور پر جو ہے نا آپ ایک دفعہ پھر ریفریش کر لیتے ہو اپنے آپ کو جیسا کہ ہم لوگ کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں تو تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ دوستو کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لازمی لائک کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں میں انشاءاللہ ویجٹیبل اگانے کے متعلق اپنے چینل کے اوپر دیرو انفرمیٹیو قسم کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کر بھی رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ بھی اپنے گھر میں ویجٹیبلز گروہ کرنا چاہیں گے اور اپنے گھر میں ہی اور گیننگ قسم کی اور کہلیں کہ زہریلے سپریے سے بچی ہوئی سبزیاں گانا چاہیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی شکریہ اللہ حافظ